ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سائتے ہیں جو ہماری سوچی کی ٹکی ہیں وہ کتنی اچھے طریقے سے بن کر تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ہم نے ریسپی کے سیٹ اپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آگ جلا لی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایک برطن رکھ دیں گے جس کے اندر جو میں نے گئی ہے وہ ڈیڑ کپ لے لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس میں میلٹ ہونے دے رہا ہوں تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گئی کو اس کے اندر میلٹ ہونے دینا ہے کیونکہ جو یہ گئی ہے یہ سردی کی وجہ سے جمع ہوئے تو اس کو میں اب چمچے کی مدد سے لگ لگ کر دوں گا تو جب ہمارا گئی اچھے طریقے کے ساتھ گرم اور میلٹ ہو جائے گا اس کے اندر اب ہم سوجی ڈالیں گے جو میں نے دو کپ لے رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تیل کس طریقے کے ساتھ جوش مار ہے آپ نے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے کیونکہ جو تیل ہے اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر ٹکڑی ہے نہ بنجے سوجی کے اندر تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے مکس کر دینا ہے آپ نے یا رہنا ہے آپ نے آگ کا فلیم سردہ کام کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو ماشاءاللہ سوجی ہے اس کی ہم بنائی کر رہے ہیں اس کی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بنائی کرنی ہے اور اتنی دیر اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا قرار جو ہے نہ وہ تھوڑا سا برون نہ ہو جائے تو جب تک اس کا قرار برون ہوگا ہم اپنے دوسرے چولے کے اوپر ہم چاسبنا شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک برطن لے لیا اس کے اندر میں نے ایک کپ یاد رہے کے پانی ڈالنا ہے اور دو کپ میں نے سوجی کی تدار جتنی چینی لے لیا ہے تو میں اس کے اندر دو کپ چینی ڈال رہا ہوں اور چمچی کے مدد سے میں جو ہے نہ اب چینی کو اس پانی کے اندر حل کر رہا ہوں تو پانی کے اندر چینی کو اچھے طریقے کے ساتھ حل کر لینا ہے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پانی ہمارا اوپر ہو چکا ہے چینی نیچے حل ہو چکی ہے اب ہم نے چینی کو اچھے طریقے کے ساتھ پانی میں میلٹ ہونے دینا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری چینی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ پانی میں میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اتنا انتظار کرنا ہے کہ جو ہماری چینی ہے وہ ایک تار والی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک تار والی چینی ہو چکی ہے اس کے قطرے نہیں ہیں اب ہاتھ کی مدد سے میں چکا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک تار والی جو چینی ہے یہ ہو چکی ہے ہماری اس کا مطلب جو ہماری چاس ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب جو ہم نے سوجی لی تھی اس کے اندر میں سوچا کوکنٹ پورڈر ڈالا ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں یہ میں تھوڑا سی مکس کر رہا ہوں اس کے اندر اب ہم وہ چاس والا پانی ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ یہ دعا آ رہا ہے اور یہ کس طریقے کے ساتھ سوجی اوبل کے باہر آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو سوجی وہ کس طرح خوبصور لگ رہی ہے اس کی اچھے طریقے کے ساتھ اب بنائی کرنی ہے اتنی دیر اس کی بنائی کرنی ہے جتنی دیر سوجی کے اوپر تیل نہ آجائے ماشاءاللہ آپ دیکھ ساتھ ہیں کہ جو ہماری سوجی وہ اچھے طریقے کے ساتھ پک چکی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی ہی پیاری لگ رہی لیکن ابھی بھی اس کے اوپر تو نہیں آیا اب دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیل آ چکے اس کا مطلب ہماری سوجی پک چکی ہے تو اب ہم نے کرنا کیا میں نے ابھی گانش کے لیے کچھ اسماع رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسے موپھلی کے نٹس اور اس کے ساتھ سوگی اور کوکونیٹ کراش اور کوکونیٹ کے پیسیز بنا رکھیں آپ دیکھیں موپھلی ہمارے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پاس ہیئے میں نے آپ کے لئے کروزا پرزیز موپھلی کا تو اسی کے ساتھ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کوکونیٹ کا جو میں نے برطا لیا ہے یعنی کہ کوکونیٹ کو میں نے کرش کیا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ہماری جیس سوگی ہے یہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور میں نے کوکونیٹ پیسیز دی ہوئے اب کرنا کیا ایک کھلا برطن لے لیں میں نے پراز لی اس کے اندر میں نے گریز کھا لیا تھوڑا سوائل اس کے اندر اب نیچے والی ٹیم میں میں نے جو رکھا ہوا گارنش کے لیے یہ سماں ڈال دیا جیسے موپھلی سوگی اور کوکنیٹ اور کوکنیٹ کا پورڈر آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ نیچے سے گارنش تو اب ہم اس میں کیا کریں گے جو ہمارا سوجی کا جو پورا رسپی تیار ہوئی ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس طریقے کے ساتھ ڈالنا اور اس کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ اب ہم نے چمچے کی مدد سے اس کو حل کر دینا ہے اور اس کی اچھے طریقے کے ساتھ تیل گا دینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے چھوڑ دینا تھوڑی دیر کے لیے اور جو ہمارے پاس گارنش کا اسمہان ابھی باقی بچ چکا ہے وہ میں اب اس کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ اس کا چھنکاؤ کر دوں گا جو ہماری ڈش کا لوک ہے وہ اس کے اوپر انشاءلا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے گا مشغل آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو مکمل گانش کا سمان ہے اس کو میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں آپ دے سکتے ہیں مشغل اس کے اوپر میں نے جو گانش کا سمان اس کو اچھے طریقے سے ڈال دیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے میں اس کا بھی کلوزر پر ایک شارٹل دیتا ہوں پھر آپ دیکھیں مشہل آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہے ہی ہے جو ہم نے یہ سوجی کی جو ڈش ہے اس کو سجایا تو اب ہم نے اس کو دو سے تین چار منٹ کے لیے ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دینا تاکہ یہ جو بنا تھوڑی سی سکت ہو جائے زیادہ سکت نہیں کہنا جب زیادہ سکت ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر جو کٹر ہے نا وہ نہیں چلے گا کیونکہ اگر کٹر نہیں چلے گا تو پھر اس کے پیسیز نہیں ہوں گے ہم نے اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا پھر میرے پاس ابھی پیزا کٹر ہے اس کی مدد سے میں اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے برفی کے سٹائل میں اس کے میں پیس کار لوں گا تو بسم اللہ میں نے کٹر لے لیا تو اب اس کے پیسیز کرتے ہیں دیکھیں کہ میں اس کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ پیسیز کار رہا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نا آرام آرام کے ساتھ پیسیز کریں تاکہ جو ہماری سجی ہے نا وہ زیادہ خراب نہ ہو کیونکہ اب دیکھیں اب یہ تھوڑی سی نا ابھی یہ نا زیادہ سکت نہیں ہوئی یہ ابھی تھوڑی سی ابھی نرم ہے تو اس کے اندر جو پیسیز ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میں نے آت کی مدد سے اس کے تمام پیسیز کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے نا وہ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا تقریبا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کو چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ سکت ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سجی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سکت ہو چکی ہے اب میں کٹر کی مدد سے اس کے جو ہے نا پیسیز ان کو لگلہ کار لوں گا آپ دیکھیں کہ میں نے جو اس کے پیسیز ہیں ان کو کس طریقے کے ساتھ لگ لگ کر دی ہے یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ جو ہماری سجی ہے یہ بہتری بن کے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹکری ہیں وہ کتنی ہی بہتری نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کی ٹکری آتویں پکڑی ہوئی ہے کتنی ہی بہتری لگ دیکھیں تو اسی کے ساتھ جو میری ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیں کومنٹ کریں ایک اچھا سا پلیس آپ کی مہربانی ہوگی اور میرے جو ویڈیو اس کو شیئر لازمی کریں اور اسی کے ساتھ میرے چینل ویو بی فوڈ کیچن کو سبسکرائب کر دیں اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر یوں ہی بنتی رہیں میری دوا ہے آپ کے ساتھ تو پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان اپنے میزبان شہر ولید بٹی کو دیں جی جازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصرے میری یہی دوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ